ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا یہ ٹوزیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے آج سائن جی کی ایک مرید کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اترا کھنڈ سے تھی وہ سائن جی کو بہت مانتی تھی کنٹو کبھی سائن جی کے دربار نہیں گئی اور ایک دن ایسا پلان بنا چھبیس سپتمبر کا کہ وہ نکودر گئی دوہزار بیس میں نکودر گئی چھبیس سپتمبر کو جب نکودر گئی تو وہاں جا کے پتا چلا کہ آج سائن لادی شاہ جی کا برڈے ہے جنم دن ہے بہت خوش ہوئی تھی وہ اس کے ڈیڈی نہیں ہے اس کے ڈیڈی نہیں تھے جو لڑکی وہاں گئی اس کے پتا جی نہیں وہ رب کو پیارے ہو گئے تھے پورے ہو گئے تھے تو وہ سائن جی کو اپنے پتا جی کے جیسے ہی پیار کرتی تھی ان سے جو چاہیے وہ مانگتی تھی جو پریشانی ہوتی تھی وہ سائن جی سے بولتی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کو جواب بھی ملتے رہتے تھے ایک دن وہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ کئی بار اپنے اندر جھانکے سوچتا ہے کہ میں برا ہوں تو میرے پاس سائن جی کیسے آئیں گے میں اندر سے صاف ستھرا نہیں ہوں ایسے سوچتے ہوئے وہ لڑکی سو گئی سائن جی سپنے میں آئے اور پورا احساس ہوا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پوراً تن احساس ہوا کی سائن جی اس کے پاس ہی تھے اور وہ تھوڑا سا مائنڈ سے ڈسٹرب رہنے لگی ایپسنٹ رہنے لگی کیونکہ اس کا ایک ریلیشنشپ تھا جو بریک اپ ہو گیا فینینشلی بہت ہیلپ کی تھی اس نے اس کی اس پہ جو بھی وہ کماتی وہ اس کو دیتی ہے اپنے بائی فرنڈ کو اور اس کا آج بھی اماؤنٹ انٹرس جاتا تھا پچاس ہزار روپے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا سمجھ ہی نہیں آئی پر میں پیسے کر لیتی ہوں کہیں نہ کہیں سے اور کچھ دو دن پہلے سائن جی سے کہا کہ اس بار وہ کسی سے پیسے نہیں مانگے گی اس کی عزت بچا لینا اس کی لاج رکھ لینا میں تھک گئی ہوں سائن جی اب آپ کے اوپر ہی ہے سب کچھ ایسے بولتے ہوئے روتے ہوئے وہ سو گئی ایک پیمنٹ آنی تھی جو آ نہیں رہی تھی یقین کرے صبح دس بجے کول آتا ہے اور اس کو پیسے مل جاتے ہیں پچاس ہزار سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو ایسے ایسے انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہوتے رہے سائن جی کے ساتھ اس نے اپنے پتہ جیسا رشتہ بنایا اس لڑکی نے کہ سائن جی میرے پتہ ہے اور میں سائن جی سے سب کچھ مانگ لیتی ہوں سب کچھ اپنے دل کی بات کر لیتی ہوں یدی اس پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا فقیر مل جائے جس سے آپ کوئی رشتہ بنا لیں پر یاد رکھنا رشتہ نبھانا پڑے گا نبھانے سے ہی سب کچھ حاصل ہے پہلے سوچ لے پلے نہیں کچھ پینا جلا کر نبھائی نہ گئی یہ موج ہے فقیر کی اس بار میں نہیں کروں گی آپ میری لاج رکھو تو اس کی لاج رکھ لی جو پیمٹ فسی ہوئی تھی وہ پیمٹ آگئی یہ چھوٹے چھوٹے احساس یہ رحمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پرماتما آپ کے آس پاس ہے آپ جس کو مانتے ہیں جب ان سے فریاد ہوتی ہے روتے ہوئے جب لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے فریاد نکلتی ہے تو اوشش سنی جاتی ہے بس دل سے ہو اور ستے سے ہو جیسا ہائیں جی کی آپ سب کے بیتر بزے اس پرماتما کو میرا پرنام دھنے واد دوستو